ہاں تو بھئی کیسے ہو یار امید ہے خیالیہ سوگ اچھا تو بھئی آج کی جو ویڈیو ہے ساری میرے کامرے کے اوپر ہونے والی ہے جس کو امیدیش میں کہتے ہیں ہاں روم ٹور تو میں آپ کو دکھاما کی طرح میں اٹھتا ہوں سوتا ہوں مطلب بیٹھتا ہوں پورا دن بزارتا ہوں کامپ کرتا ہوں کھیلتا ہوں سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ یار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دوسروں سے شیئر کریں چلیں کنٹیو کرتے ہیں اچھا تو بھائی کامرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو دو بیٹھ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو دوسرا بیٹھ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو اس کے اندر وہ آیا بھی ہے میں نے ایک سائٹ ٹیبل رکھی بھی ہے سائٹ ٹیبل کہہ لیں جو برزی کہہ لیں اس کو آپ کا دل کرتا ہے باقی یہ بیک پڑا اس بیک کے اندر میرا لیپ ٹاپ ہے جو میں یوز نہیں کرتا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اس کو میں یوز نہیں کرتا کیونکہ اس کا چارجر ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس کا ولوگ آئے گا آپ کو اس ہاتھ لے کے جائیں گے اس مارکیٹ ازر سے ہم اپنی کمپیوٹر کی شاپنگ کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں پڑا ہوا ہے اس کے اندر ٹول وغیرہ صرف پڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں پیچ کس وغیرہ بڑے میں اور کچھ بھی نہیں ہے اور نیچے سے خالی ہے اور یہ جو چیز ہے ایکسٹینشن میں نے لگا کر رکھی ہوئی اس کی جو تار ہے یہ جا رہی ہے وہ در سامنے اس لئے لگا کر رکھی ہوئی کیونکہ یار میں بوس ہوتا ہوں میں ادھر بیٹھ کے کام کرتا ہوں موسیلی لیپ ٹاپ پہ پہلے کرتا تھا یہ جی میری بلوتوث پڑی ہے جو میں میوزک وغیرہ سننے کے لئے استعمال کرتا ہوں اور یہ میرے موبائل کا چارجر ہے آپ کو اپنے کچھ رکھا ہے آپ کو آپ کے پاس آٹھنے کے لئے ہمیں جب آپ دیکھتے ہیں یہ میری ایک پکچر لگی ہوئی ہے جو میں نے بڑا خرچہ کرے بینوائی تھی جہاں میں فرستیر میں تھا اور اسے ہر پر کریں تو آپ کو یہ لیکنے دیکھنے کو ملتی ہے یہ پسک بلوت ہے اور یہ تقریباً دو سال سے چل رہا ہے ایک دفعہ ریپلیس بھی کیا تھا تو آپ کو پتہ نہیں بہتا ہی حالتا ہے پرانا دیں نیا لے لیں یہاں سے جب آپ تھوڑا لیکٹ کے طرف کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ریموٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ریموٹ اے سی کا ہے جو ہمارے جو ہمارے دوائیں دوں ان کی وجہ سے یہ جو بجلی ہے بہت مہنگی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے بھائی یہ ہم جن کو نہیں چلاتے آپ کو بیسی بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ پکچر پڑی ہیں یہ میری ہے اور یہ میرے چھوٹے بائی کے بچپن کی پکچر پڑی ہیں یہ جو تار ہے یہ بڑی ضروری تار ہے میں آپ کو جب اس سیکشن میں پہنچیں گے اور سیڈ پر تمہاں گا اس تار کا کام کیا اگر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے تھوڑا سی ریٹ پر جا رہے گا تو آپ کو اپر پر دیکھنے کو ملے گا جو اس ٹائم بڑا جس کے اندر لائٹ ہی نہیں ہے مطلب سا ہی نہیں ہے نظر ہی نہیں آتا جس کے اندر اندھیرہ ہوگا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی روشنی نہیں ہے اسی جگہ پر روشنی ہے یہ پور پر کمران دے رہا ہے آپ کو دیکھ سہتے ہیں جو بیٹ کے سامنے یہ دیکھیں تو آپ کو یہ سامنے کلینڈر دیکھنے کو ملتا ہے جو دو زر اٹھا ہای کیوں کیونکہ ہمیں کلینڈر کی کیا ضرورہ ہے یہ تو بس اسی شوکر رہے لگایا ہے اس کلینڈر کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس لائٹی سامنے جو میں آپ کو دیکھاہی تھی عنہ دیتی ہے یہ سامنے یہ میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے کھڑوں کے تیار ہوئے میں زمانہ ہو گیا کالی جاتے سے زب ہوتے تھے یہ سارے چادرے بغیرہ پڑھی ہیں یہ پکچر لگی ہے میری اور یہ میرے چھوٹے بائی کی اور کیا لگانا ہے یہ آپ نے فیشل والی ویڈیو میں دیکھا تھا وہ سالون والی میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں یہ میری شادی کر لے فیرنس کریم شادی کر لے فیرنس کریم ہم نے ٹکی بھائی سے منگوائی تھی باقی یہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ ہے دوائی خانہ یہ ہماری سب گھر کی دوائیاں یہاں پڑی ہوتی ہیں مطلب فارمیسی گھر میں کھولی ہوئی ہم نے جیسے تھوڑا آپ لیفٹ ہوں تو یہ آپ کو اسٹرپرائزر دیکھنے کو ملتے اب یار اس کی ایک سٹوری ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اس ملک کے اندر بجلی یہاں ہے وہاں ایسے چلتی ہے جیسے دعاوں سے آ رہی ہے بجلی مطلب یار سو ولٹی جاتے ہیں ایک سو بیس ولٹی جاتے ہیں یہ کسی زمانے میں ہمارے بھی آتے تھے تو آپ سوسائٹی والوں کو غیرت ہوئی ہو انہوں نے ایک نیا میں ٹرانس فرمر لگا دیا ہے باقی یہ دیکھیں اتار میں نے آپ کو بتائی تھی یہ تار آگے جا رہی ہے آپ کو دکھائیں اس کا مین فنکشن کیا ہے باقی یہ سپلائزر اب یوز نہیں ہوتا اب ایسے ہی پڑا ہے اس کا کچھ کرنا ہی اس کو بیج بھی نہیں سکتا آج کل تو بہت مہنگی ہے بیٹ کی رائٹ سائیڈ پہ آیا تو آپ کو ایک باتھروم دیکھنے کو ملتا ہے یہ اٹیش بات ہے جی اب میں آپ کو اندر وزٹ بھی کراؤں گا یہ دیکھو یہ میرا باتھروم ہے یہ میں سامنے کر رہا ہوں باقی جیسے سب کے گھر میں اٹیش بات ہوتے ہیں اب اس میں کیا تم لوگ دیکھو گے یہ نمی لگی گیا یہ دیکھو امید ہے آپ کو باتھوم مچھا لگا ہوگا یہ دیکھیں یہ میرا iphone 14 ہے جسے پہ میں یہ vlooging کرتا ہوں یہ دیکھو شیشہ بھی نہیں صاحب ہو اب ہالا چیک کرو اب آتے ہیں اس سب کی مین چیز پہ ادھر بیٹھ کے میں پورا دن سپینڈ کر دیتا ہوں ٹائم پتہ ہی لگتا کیا ہوتا پہلے میں آکے پڑھوں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چنل کو سبسکراب کریں دوستوں سے شیئر کریں لیکس کنٹینو اندہ ویڈیو بھائی یہ اب اس ٹائم آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جی یہ میرا گیمنگ پی سی ہے اس کے اندر 3090 لگا بھائی کسٹم میں نے کیس بناوایا کیونکہ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے اندر 3090 گرافک کارڈ 129900K فول وارٹر کول پی سی ہے آپ کو میں کیا بتاؤں یار نہیں آشوغل لگا رہا ہوں میرا آپ کو ایسے کہہ سکتا ہوں یہ بہت ٹاپ آف دے لائن گیمنگ پی سی بھی نہیں ہے اتنا ہے کہ بس گزارا چلتا ہے یہ میرا پی سی ہے کیا کہتے ہیں اور یہ ساتھ بوفر پڑے ہیں جس کی پیچے ستار خراب اور ایک سپیکر چلتا ہے اس لئے بس میں ایسے رکھا ہوئے اور یہ میرا پرانی ال سی ڈی ہے یہ یار لائٹنگ کو کیا ایشو ہے فوکس کر رہا ہوں یہ میری پرانی ال سی ڈی ہے جس پر میں پہلے گیمز کلتا ہوتا تھا اور اب یہ بس ایسی میں جب ورک کر رہتا ہوں تو میں یہ ساتھ آن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ساتھ میرا آفس کا کھلا ہوئا ہے وہ چال رہا ہے مطلب میرا ورکنگ آ رہا ہے اور میں ولاغ ریکارڈ کر رہا ہوں باقی یہ بوفر ہے اس کے پیچھ سے تار چینج ہونے والی ہے تاکہ دو سپیکر چلیں یہ میرا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں پی ٹی سیل سے مسے جان چھڑائی ہے پی ٹی سیل والے آپ لوگ کو پتا ہے پی ٹی سیل پہ گیمنگ کتنی اوقی ہے بھائی دو سال کی ہے دو سال اور دل اپنا موس بھی توڑا یہ بھی توڑا تھا یہ دیکھو یہ موس ایل فی لگا چھپکا کے چلا رہا ہوں یہ دیکھو کیونکہ بھائی گیم میں بندہ مر جاتا ہے کیا بندہ ہولین گیمیں کھیلے اس پہ آیا ہے اس پہ فائبر پہ سکھون آیا ہے بھائی فائبر کے بڑے فائدے ہیں جو ابھی کوپر پہ گیمنگ کر رہا ہے بیٹھا بھائی فائبر پہ سوچھ کر لو اچھا جب آپ یہاں سے اوپر کیمرے کو کرتے ہیں تو آپ کو یہ گھڑی دیکھنے کو ملتی ہے جو بھائی جان یہ جو گھڑی ہے یہ 1999 کی گھڑی ہے اور یہ ابھی تک جا رہی ہے کیونکہ پتہ نہیں کیسے چالی شہتا چیزیں اچھی ہوتی تھی اور جب آپ اسے تھوڑا سو اوپر جاتے ہیں تو یہ آپ کو اس ہی دیکھنے کو ملتا ہے Oh my god جو ڈیو ٹو مہگائی ہم نہیں چلا سکتے اس کے نیچے وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نارمل سوچ لگا ہوا ہے اس کے اندر موٹی تارک لگائی جاتی ہیں تاکہ لوڈ پڑے تو وہ ہیٹ کے وجہ سے جانا جائے اب آتے ہیں اس جگہ پہ جام میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ جو تار ہے اس کا کیا کام ہے وہ تار جو آتی ہے وہ یہاں آتی ہے یہ فوکس کر رہا ہے پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی جان وہ تار آتی ہے ادھر ایکسٹینشن کے لئے آتی ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں بھائی دیکھیں کتنا کھلا رہا مجھ آیا کیا پہل مینجمنٹ کس نے اچھی کیا یہ جی میرا ہیٹ فون ہے یہ میں دوزار سترہ میں لیا تھا ابھی تک چال رہا ہے کچھ بڑا مہنگا نہیں لیا بھائی کچھ بیس ہزار کا نہیں لیا یہ سستہ سیکنڈ اٹھا کے لے کے ابھی تک چال رہا ہے آپ کو ہمیشہ وہ چیز نہیں چاہی ہوتی جو بھائی مطلب مہنگی ہو یہ نورمال ہے یہ میرا جی کمپیوٹر ٹیبل ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں یہ پرانا سی آر ٹی پڑھا ہے ٹیل فون پڑھا ہے سی آر ٹی کی عزت ختم ہو چکی ہے اس کو یوز نہیں کر رہا ہے اس کو لٹا کر کے نیچے رکھ دیا ہے سی پیو میں نے اوپر رکھا ہے اس لئے اور یہ ادھر ٹیل فون پڑھا ہے جو یوز ہی نہیں ہوتا اس کو زنگ لگ رہا ہے یہ ساتھ کرسی لگی ہوئی ہے بھائی جس ڈبل ٹو پلیئر گیمیں کھیل نہیں ہو تو بھائی ادھر بیٹھ جائیں یہ ایک اور ٹیبل رکھ کے اور اس کے اوپر میں نے یہ ایل سیڈ سیٹ کی ہوئی ہے یہ تقریباً 32 inch LCD LCD LED نہیں ہے مطلب اس پر گیم وغیرہ کھیل میں بڑی چاس آتی ہے موویوں دیکھو تو اوہ زیادہ چاس آتی ہے سمجھ رہے ہو یہ میرا گیمنگ کی بورڈ ہے اس کو کون سی کمپنی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا کون سی کمپنی ہے کوئی لے کے آیا تھا اور یہ مکینیکل ہے باقی یہ میری کرسی اس کو میں گیمنگ آفیس چیئر کہہ لو بھائی جان یہ رکھنا پڑتا ہے یہ گدی رکھنی پڑتی ہے اس کے بغیر آپ نہیں کھیل سکتے کیونکہ یہ تھوڑی پیچھے کی طرف ہے تو وہ بڑا گیپ آجاتا ہے اس کے بغیرہ بیٹھونا تو یہ کافی گیپ ہے اس کو نظر انداز کیا جائے اس کو کوئی نہیں دیکھا جاتا باقی یہ رکھ کے اور پھر کمر کا درد نہیں ہوتا یہاں بیٹھ کے اور میں یہاں بیٹھ کے بھائی جان میں پورا پورا دن اپنا نکال دیتا ہوں پتہ نہیں لگتا کب دس سے اور کب رات کے بارہ باج گئے آج کا جو روم ٹور ہے وہ یہ ہتم ہو ٹاکس کام کو پہنچتا ہے اگر آپ نے انجوائی کیا ہے پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب میں دوسرے سے شیئر کریں باقی یہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولوگ کے اندر تب تک کے لئے اللہ مجھے گا مجھے نیکسٹ مجھے